جس وقت ممبئی میں دشہرے کے پٹاخے گونج رہے تھے ٹھیک اسی وقت گولیوں کے تر ترہر سے مہاراشتر کے پورو منتری اور انسی پی نیتا بابا صدیقی کو گولیوں سے بھون دیا گیا بابا صدیقی اپنے بیٹے کے دفتر سے نکل رہے تھے کی تب ہی تین شوٹرز نے بابا صدیقی پر کئی راؤنڈ فائرنگ کر دی اور ان کی ہتھیہ کر دی اب اس مرڈر کیس میں بشنوئی کنیکشنز سامنے آیا ہے لارنس گینگ کی بھومکہ کی تلاش ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی کنیکشنز کھنگالے جا رہے ہیں پورا دیش برائی پر اچھائی کی جیت کا جشن منا رہا تھا ممبئی میں بھی راون دہن کے بعد پٹاکھوں کی گونج سنائی دے رہی تھی انہی پٹاکھوں کی آواز کے بیچ گولیاں بھی چلنے لگی اور کچھ ایسا ہوا جو پچھلے پورے ایک دشک میں ممبئی میں کسی نے دیکھا یا سنا نہیں تھا ممبئی کو پھر سے انڈر ورل کے گینگ وار والے دنوں کی یاد آگئی ممبئی کے باندرہ کا خیر نگر وقت رات ساڑھے نو بھجے جس وقت ممبئی میں دشہرہ پر پٹاکھوں کی گونج تھی ٹھیک اسی وقت گولیوں کی تڑ تڑہہٹ سے مہاراشتر کے پرب منتری اور ان سی پی نیتا بابا صدیقی کو گولیوں سے بھون دیا گیا ممبئی کے باندرہ اس ٹلاکے میں بابا صدیقی پر تاورتور فائرنگ ہوئی آٹو سے آئے تین شوٹرز نے دو بندوقوں سے چھے راؤنڈ فائرنگ کی ان میں بابا کو تین گولیاں لگی دو گولیاں ان کے پیٹ اور ایک سینے پر لگی ممبئی کی پولیس کرائیم برانچ کے لوگ بابا صدیقی کی ہتیا کے ہر اینگل سے جانچ میں جھٹے ہیں دلی پولیس کی ایک سپیشل ٹیم بھی اس مرڈر کیس سے جوڑے تار کھنگالنے کے لیے ممبئی میں کام کرے گی ہر ایک ساجش پر تفصیل سے پڑتال کی جا رہی ہے سوٹروں کے مطابق بابا صدیقی کی ہتیا کانڈ میں شک کی سوئی سابرمتی جیل میں بند لورنس بشنوئی پر بھی گھوم رہی ہے بابا مدر کیس میں شک کی سوئی وجہ نمبر ایک سلمان سے دوستی وجہ نمبر دو انڈر ورلڈ کا ہاتھ وجہ نمبر تین راج نیتی کی رنجش شروعاتی جاج میں بابا صدیقی کی ہتیا کے پیچھے یہ تین اینگل سامنے آ رہے ہیں پہلی فلم ابھی نیتہ سلمان خان سے دوستی دوسرا انڈر ورلڈ کا ہاتھ اور تیسرا راج نیتی کی رنجش ان تین وجہوں سے بابا صدیقی کی ہتیا کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے سلمان سے دوستی بشنوئی بنا دشمن بابا صدیقی کی گہری دوستی سلمان خان سے تھی پوری دنیا سلمان خان سے ان کے گہرے ناتو سے واقف تھی بابا صدیقی نے سال 2013 میں اپنی افطار پارٹی میں سلمان خان اور شاہرک خان کے بیچ لمبے سمیے سے چل رہے مطوید کو سلجھایا تھا دونوں کو ایک دوسرے کے گلے ملوائے تھے اور وہیں دنیا میں یہ بھی جانا جاتا ہے کہ لورنس بشنوئی سلمان کا جانی دشمن ہے لورنس بشنوئی سلمان خان کو مارنا چاہتا ہے اسی وجہ سے بابا صدیقی کی ہتیا میں شک کی سوئی لورنس کی اور گھوم رہی ہے اس ویچ خبر یہ بھی ہے کہ گجرات کی سابرمتی جیل میں لورنس بشنوئی بند ہے وہ پیچھلے نو دنوں سے مون برد پر تھا بابا کے مردر میں انڈر ورلڈ کا ہاتھ بابا صدیقی کی ہتیاں معاملے میں پولیس سپاری کلنگ اینگل سے بھی جانچ میں جھٹی ہے اس دوران بابا صدیقی کی ہتیاں کے پیچھے انڈر ورلڈ کا ہاتھ ہونے کی بھی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کیونکہ مومبئی میں زمین کو لے کر بابا صدیقی اور بھگوڑے ڈان داؤد ابراہیم کے ایک قریبی کے بیچ بیواد ہو گیا تھا سوطروں کے مطابق خبر ہے کہ اس ماملے میں بابا صدیقی کو انڈر ورلڈ سے دھمکی بھی ملی تھی اس کے ساتھ ہی جانچ سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ حملہ سلم پنرباس پرادھکرن پر یوجنہ پر بھی باز سے جڑا ہو سکتا ہے بابا صدیقی کو اسی دھمکی کے بعد وائی کٹیگری کی سیکیوریٹی بھی مہیا کرائی گئی تھی بابا صدیقی کی ہتیاں میں راجنیتک رنجش بیہار کے رہنے بالے بابا صدیقی نے راجنیتی کی شروعات چھاتر نیتا کے طور پر کی تھی تین بار ویدھائک رہے منتری رہے بابا صدیقی کا راجنیتک کریئر کافی اچھا رہا وہ لمبے وقت تک کانگریس میں رہے اور مہاراشتر کی راجنیتی کا ایک جانا مانا چہرہ بھی رہے ہیں 2024 کی شروعات میں انہوں نے NCP جوائن کر لی تھی ہو سکتا ہے اس دوران ان کا کوئی راجنیتک دشمن بن گیا ہو اس لیے پولیس راجنیتک رنجش کے اینگل سے بھی جاج کر رہی ہے